اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہاں تو فیقہ نفی میں بقیدہ انہوں نے ایک صدقہ فطر کے برابر ہلا بنایا ہوگا ہے کتنے پیارے میرے مسائل لکھے گئے ہیں نمازیں عدا کرنے کا طریقہ ارشاد فرم دے ہاں ہاں اب اگر ان پر قضاء نمازیں ہیں تو اس کے حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضاء ہیں بیلکل صحیح چوک کے رکھو کام نہیں پتا تو جب سے یہ بالغ ہوئے تب سے حساب لگانے کا بھی زندگی میں نہ پڑی ہوں ایلو سامو یہ بھی نہیں پتا تو پھر تو رہن تو پھر بارہ اور پندرہ کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے آہ واقعی واقعی تو بارہ سال سے حیطیعت ایک بارہ سال سے حساب لگائیں بارہ سال سے لے کر سمجھو ساٹھ سال کے عمر میں انتقال ہوا بارہ سال سے لے کر ساٹھ سال تک جو بھی سال بنتیں اس کی نمازیں فرض اور وطر کے فدیہ دینا ہوگا روزوں کا فدیہ دینا ہوگا پیسہ ہی پیسہ ہوگا کچھ اور بھی فدیہ ہیں دسو اس طرح یہ کہ جسے نماز کا فدیہ فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں کیوں ایک فطرے کی رقم تو سپوس کریں کہ وہ سو روپے کی بنتی ہے ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں سو بنتا ہے تو اب ایک نماز کا سو روپیا سمجھو ہو گیا واہ گرڈ کیا بات ہے پانچ نمازیں فرض اور ایک تو یہ چھ تو یہ چھ سو بنے ایک دن کے تو آدھر صاحب مولوی جی اکل پوری جی ہونڈی ہے اس طرح مہینے کے اٹھارہ ہزار بن گئے اٹھارہ ہزار بن گئے اور سال بھر کے بارہ سے زرب اٹھارہ ہزار کو دے دیں جتنے بنے ہاں یوں بڑھتے بڑھتے علیہ آزل قیاس دو لاکھ سولہ ہزار سال کے بنے دو لاکھ سولہ ہزار بن گئے دو لاکھ سولہ ہزار میں اگر تین ہزار پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا دو لاکھ انیس ہزار بن گئے پچیس دن میں پائسہ ڈھبل دو لاک انیس ہزار تو یوں ایک سال کا ہو گیا تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ہے اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حق دار ہو جس کو زکاة دی جا سکتی ہو ایسا کوئی فرد آپ کے انڈرشٹننگ ہے کسی سے تو اس کو یہ دے دیں اور میں ایسی کہتے ہیں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ چار گوریڈ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ کہنے کے یار ہے تو سارا فرادی ہے کہانی کو لکھ رہی ہوئی ہے نمازوں اور روزوں کے فدیہ کے حساب سے وہ اس نیت سے اس نے اس کو پکڑ لیا قبضہ کر دیا اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا موجہ لگیا نہیں لائے رکھی بابیا آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا پکڑ لیا آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیہ کی نیت سے دیا کشت سانو دیو نا یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے اس طرح رہے گا تو ایک مہینے کا کرتے 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 پائے جی اببا بچ جائے تری مہینے دے پیسے ہی تے کوئی مہنگا سو جائے کسی دا اببا بچ جائے وہ آپ کے ساٹھ سال تک کہایا ستر سال جو بھی ہو یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا یہ مفت میں ہو جائے گا یہ ہیلہ علماء نے لکھا ہے یہ ساری کہانی ہیں ان کی آپ کو ٹرک کی بطی کے بیچے لگایا انہوں نے